آپ تو مہدان میں مار جائے گے اس وقت حسین کی آواز آتی ہے سچاد میں تو فقط تین دن کا پیاسہ ہوگا مگر میری زندگی میں میری غیرت محفوظ ہوگی سچاد بیٹا جب تول جنگ لرنی ہے تیری پھوپیوں کے سارنگنگے اور تیری پھوپیوں کے ہاتھ پس گردے ہوگے ازادار میرے بیماری میں آپ کو جب پتے چلا تو بس طرح بیماری پہ آگئے قبلہ کا مہدان گزر گیا ازادار اس بیمار نے جب اپنی پھوپیوں کے گافلے کو سمالا اور اپنی پھوپیوں کو بے بلان اوٹوں کو پٹھا پہ میرا مانا سچاد اپنے ہاتھوں میں بیریہ اپنے گھرے میں تک ڈالا ہوا اپنی پھوپیوں کے محمل لے کر ازادار کربرا کے میدان میں آئے اور پھوپی زینب نے پوچھا او میرا سچاد مجھے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے ازادار اس بیمار امام کا پہلا امتحا تھا امام نکاب بھوپی اممہ اور ذریعہ نبین ایک بھوپی اممہ اپنی دان طرف دیکھ یہ تو پتھروں کا دیل ہے یہ تو تلواروں کا دیل ہے یہ تو میزوں کا دیل ہے یہ ترہ بھائی حسین کی لاش ہے ازاداروں کتابوں میں ملتا ہے جب بیپی کو پتا چلا کہ یہ میرے بھائی حسین کی لاش ہے ازاداروں کتابوں میں ملتا ہے کہ بیپی اونٹ سے ایسے اتری اور جیسے تاس بہرم کے اپاس اپنے باز لوگ برار علی کی بیٹی آزمین پہ آ گئی ازاداروں نمازی موم کے ماننے والوں نماز کو کبھی میں چھوڑنا اور جس بیپی کو مظلوم نے کہا تھا اوہ میری بہن زینب نمازی شب میں مجھے نہ پھولنا وہ نمازی باپ کی نمازی بیٹیاں ہاتھ پسی گردن ہیں ازاداروں کتھ زمین کربلا پہ بیٹھیں جیسے نمازی تشاہد میں بیٹھتا ہے ازاداروں ہاتھ تو بندے ہوئے تھے اوہ ساداد مجھے معاف کرنا میں نے اتنا ہی پڑا ہے کہ سہران کی بیٹھیوں نے اپنے پدے ہوئے ہاتھوں سے ازاداروں پتھروں کو ہٹایا اور جب کٹا ہوا گلہ نظر آیا ایک مرتبہ حسد والی انگلی اور بی بی زینب نے اپنے موں میں ڈالی آنتا خیل حسین کیا تُو میری ماں کا بیٹا حسین ہے میرے مولا کی آواز آتی ہے اوہ میری بہن زینب مجھے پہچان میں تیرا بھئیہ حسین ہوں ازاداروں میرے آقا کی آواز آتی ہے بہن زینب کل میں شہید ہوا ہوں ازاداروں میرے مولا کی آواز آتی ہے کہ کل میں شہید ہوا ہوں اوہ میری شہادت پہ میرا نانا محمد آیا ہے اوہ میرا دادا ابراہیم آیا ہے سارے نبیوں کی کتاریں آئیں ہیں اوہ میری بہن زینب مجھے بتاؤں کہ کربلا میں ہوتے ہوئے آپ میری ناش میں کیوں نہیں آئی ایک ہی مرتبہ بی بی کی آواز آئی حسین مجھے دیکھئے اوہ میں چادر تطہیر کی ریز ہوں میری مجبوری ہے اوہ جب تیرا سر سجدے میں تھا اوہ شمار نے تیرا سر ترس جدا کیا ادھر نانا کی امت نے اعلان کیا حافظہ نے قرآن نے قرآن کی آرت میں تضاوت کیا کل آسان کو منا ہے اجران اِن نرمات اتفر قربا اوہ میرا بھئیا حسین میرے سر کو دیکھو اجرِ نسالت لے آئی ہوں ازادار امام سجاد اپنی بھپیوں کو لے کر اتنے مشکل بازاروں میں آئے درباروں میں آئے بیمار امام نے کہتے چھینی بیمار امام نے دربار یزید میں خطابات کیے مگر اپنے اللہ کو نہیں بھولے دربار یزید کے اندر بھی جب خطبہ دیا تو سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین میرے امام نے کبھی نہیں اپنے رب کو بھلایا کوئی امام کہتے آمار ماننے والوں جب یہ اللہ تمہیں کوئی نعمت دے سر سجنے میں رکھ کر اس کا شکر آدھا کیا کرو ازادار وہ امام اور جب زندان کی قید ختم ہوئی پھر واپس کربلا میں پلٹے ازادار واپس کربلا میں آئنا ہر بی بھی اپنے اپنے وارس کی نوش پہ اور میرا بیوار امام کہا ہو نازی اپس کی نوش کے جلازے پہ اس قبر پہ جو چچا بس ہوئے تھے ازادار ایک مرد پہ اپنے چچا کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا ازادار ابھی ہاتھ بلند ہے اپنے چچا کی حضمت لوگوں کو بتائی لوگوں میں دونوں ہاتھ رکھی اپنے چچا کو سلام عرض کر رہا ہوں اور کہتے ہیں چچا اپنی قبر سے باہر آئیے کربلا کے میدان میں بازو کٹا کے اسے جانا آسان ہے چچا کربلا کے بعد کوپار شام میں جانا آسان نہیں ہے چچا اتنا کہتا ہوں میرے بھانی کہو اپنی قبر سے باہر آؤ میرے امتحار کی فقط ایک بات مجھے بتاؤ یہ تیری بھینے کھڑی ہیں ان میں مجھے دیکھ کہ بتاؤ اسے یہ بکھا انسی ہے ان میں کنسوں کا انسی ہے ازادارو یہی بیمار بوم اپنی امامت کو ملواتے ہوئے کیا خوب عزیز نے کہا کہ لوگوں کو ظاہر دینے کی ضرورت کیا تھی اور جو اپنے بابا کو چالیس سال خون رہتا ہوا زندگی بزار رہا تھا جب میرا محمد نبی میں واپس آیا ازادارہ جناب محمد حلفیاں پاس سے گزرے انہوں نے کہا کہ اے بندہ خدا راستے کو چھوڑ دیں تجھے پتہ نہیں تُوہے اعلان میں سنا گہری کی بیٹی آ رہی ہے ازادارو پاکر امام کے ہاتھ جوڑے کہتے ہیں بابا بابا سجاد مجھے اجازت دیجئے میں اپنے دادا کو بتاؤں اور جس کو تُو مسافر سمجھ رہا ہے یہ میرا بابا سجاد ہے ازادارو چھوٹے سے امام پانچ سال کی عمر ہے میرے امام کی اپنے چچا تتا کے سامنے آتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں علی ابنے ابھی طالب کے بیٹے ہیں جس کو تُو مسافر سمجھ رہا ہے وہ تو میرا بابا سجاد ہے ازادارو محمد ارویہ جلدی واپس آئے ازادارو اپنے پتیجے کو گھرے سے لگایا اور راگے پوچھا ہو میرے بیٹے تُو تو بائیس سال کا کریر جوان راگے سجاد کہتے ہیں چچا اس وقت جالی ضعیفی میں بدل گئی اور جب یزید کے دربار میں اور یزید جاسے فلسدہ فجر نے پوچھا ازادارو محمد اپنی آخری زندگی کی منزل میں ہے ازادارو آخری مرتبہ جب زہر ملا ادھر امام کے کانوں پہ آواز آئی او میرا بیگا سجاد سجاد میں تیری دادی کا آخری وقت ہے ازادارو میرے بیمور امام نے اپنے بیٹے باگر کو کہاں وہ میرا باگر بیٹا میں وقت کا امام ہوں میں جانتا ہوا بھی میری موت واقع نہیں ہونی ہے جاؤ اپنی دادی کا تفن تفن کر کے آؤ ازادارو کتنے موسن ہیں یہ کہنات کے کسی کو بھی بھولنے نہ بھولنے والے امام میرے آئے جا پی بی کی قبر پہ جناب زینب کی قبر کے قریب جناب زینب سے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی ایک مردبہ سلام کی آواز آئی اور بی 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 پوچھاو میرا سجاد آگا باگر کی آواز آئی دادی امام سجاد رہی میں باکر ہوں اور بی بی کی آواز آئی میرے سامنے ہو میں تجھے دیکھوں ترے چہرے پہ داری آگئی ہوگی تو جوال ہوگا یا ہوگا مگر مجھے بتاؤ میرا بیٹا سجاد کیوں نہیں آیا امام کی آواز آئی دادی اور میرے بابا کو زہر ملگا ہے میرا بابا آپ کو سلام دے رہے تھے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین و سیال واللزین ایمن قلبین ین قلبون ماتم حسین ماتم حسین